ابوہ ہسپتال میں میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے زیابیتس کے حوالے سے فری کم کا انعقاد کیا گیا انتظامیہ نے زیابیتس سے متعلق آگاہی سیمینار اور آگاہی ووکا بھی تمام کیا مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے جی فضیل بتائیے گا بلکل ابوہ ہسپتال کی جانب سے آج کھوڑیں والا میں ڈیابیٹیز کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور ووکا انعقاد کیا گیا ہے جس میں شعبہ میڈیسن جو ہے ان کے جانب سے کثیر تعداد میں ڈاکٹرز نے شرکت کی ہے اس میں عام شہریوں کو بھی دعوت دی گئی ہے اور آج کی تقریب کا کیا مقصد تھا میڈیکل ڈریکٹر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الطاف پرویز قاسم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جی ڈاکٹر سو بتائیے گا کیا کہتے ہیں ڈیابیٹیز کے حوالے سے آگاہی واق ہے سیمینار بھی کیا گیا ہے کیا کہیں گے کیا پیغام دیں گے عام جو شہری ہیں شکریہ بسم اللہ الرحیم اس قسم کی جو آگاہی کی واقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پبلک کے لیے جو کہ اتنی یہ موزی مرض ہے جو ہر دسویں شخص کے اندر ایک گیارون شخص ہوئے اس مرض میں مبتلا ہے اور اس کی کمپلیکیشنز دیکھیں ایک اندہ پن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کے اپنے لیمزائے ہو جاتے ہیں کسی کا پاؤں کٹ جاتا ہے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس قسم کی آگاہی کے سیمینار اور اس قسم کی واقس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس سے پبلک کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز بڑی ہلڈی ایکٹیوٹیز میں ان کو کہتا ہوں یہ جاری رہنی چاہیے اور جو فارمسیٹیکلز کمپنی ہیں سپیشلی جنہوں نے یہ سارے آکسٹرالز لگائے ہیں اور پبلک کی اویرنس کے لیے یہ سارا ایرنجمنٹ کیا ہے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ پروفیسر خالدبین جو ہمارے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف میڈیسن ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فرام کیا پبلک کی اویرنس کے لیے پبلک کی اویرنس کے لیے ایسے سمینار جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور عام شہریوں کو لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ گاہے بگاہے اپنا چیک جو ہیں وہ کرواتی رہیں تاکہ اس موزی مر سے بچا جا سکتے ہیں بہت شکریہ فضیلہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے